سوگام لولاب میں محکم سہت نے تیسل دار سوگام اور پولیس کے ہمارا آج کووڈ 19 کی تیسری لہر سے بچنے کے لئے ایک بیراری مہم چلائی اور ساتھ ہی میں رہاگیروں کے کووڈ ٹیسٹ کیے گئے اور ان میں ماسکز بھی تقسیم کی گئی واضح رہے کہ تیسل دار سوگام انام المقبول اور بلوک میڈیکل آفیسر سوگام ڈاکٹر فرید شاہی نے سرکاری دفاتروں میں کام کرنے والے ملازموں کے ساتھ ساتھ ہر ایک شعب ایسے وابستہ لوگوں سے کہا کہ وہ ایسو پیز پر سکتی سے عمل کرے تاکہ اس وابائی بیماری سے خود کو بچا سکیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مہم کو علاقے کے ہرے گاؤں میں چلایا جائے گا اس دوران ایس ایجو سوگام اور تیسل دار نے کہا کہ اگر کوئی بھی شخص ایسو پیز کو عملانے میں لاپروہی کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی پیشے ہمارے نمائن دے جہاں گی لولا بی کی ائرپورٹ کر دیا ہے ہمیں جو پٹکلاری جو ہمارے یہاں سٹیکھولڈرز ہیں جس نے ہمیں سومو ڈرائیورز آ رہے ہیں ہمارے مارکٹ میں ہمارے دکان دار ہیں ہم نے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم نے ریڈم سسلپین کر دیا ہے اور مارکٹ میں جو بھی دکان دار ہیں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ کہ ان کے پاس جو کووڈ نگیٹو سٹکی ہے وہ چھکا کے ہوتی ہے ہمارا یہ ہی مدہ مقصد ہے کہ جو کووڈ ہے یہ ہم یہ بھی کنٹین کریں اور انشاءاللہ یہاں سے کوئی کیس آگے نہ بڑھیں ہم نے یہاں ایک ڈرائیو چکار کیا ہے ہم نے ہمارے ڈرائیو چکار کیا ہے ہم نے ہمارے ڈرائیو چکار باقی جو ہمارے بلا کے آفی ساراں ہم میل جل کیا ہے ہم نے ایک سڈن ڈرائیو چکار کیا ہے ہم ہر مارکٹ میں جائیں گے ہر جگہ پر جائیں گے ایسو پی کے لیے سیمپلنگ کے لیے لے لیے یا ایک ویکسینیشن کا کہیں گے دو تی دو اور ہمارا دستکا پروگرم کا ہم سب کے نظر رکھے ہوئے اور ہم سب کے لیے ہم لوگوں کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ ایسو پی جو ایک ایسی چیز ہے واحد وہ چیز ہے جو ہمیں بتا سکتے ہیں اب جو تھرائیو کا کچھ نظر آ رہا ہے اس میں ہمارے ڈرائیو ہمارا سکول ہے وہاں ہمارے سودان بچے آئے تھے ہمارا ایک درزگاہ ہے وہاں ہمارے تین بچے آئے کے پاس لیکن وہ چیزیں مدلے لگتے ہوئے ہم نے ماسکہ استعمال کرنا بہت ضروری ہے اور دو گاز کی دوری رکھنا بہت ضروری ہے اور میری یہی مسیج تاکہ ہماری جانے گے تائم کے بعد دوبارے ڈرائیو شروع کیا تہشدار صاحب یامو صاحب آئے تو ہم نے مل کے کالی ایک مشرع کیا تھا کہ ہم پھر سے لوگوں کو ایویر کریں گے سب سے پہلے ہم نے جو یہ ٹرنسپورڈرس ہے جو ان کارڈیو کے ساتھ ڈرائیو رس ہے اور جو شاپ کیپورس شاپ کیپورس میں وہ شاپس جہاں پر پابلک کا راشت زیادہ رہتا ہے جیسے کہ ہوتل والے ہیں ان کو ہم نے ایویر کیا اور ساتھ ہی نے ان کو ہمیں ٹسٹنگ بھی کیا یہاں پہ تاثیدار صاحب نے کلیر مسیج دیا ان کو کہ جس شاپ کیپور کے پاس کل سے چسپا نہیں ہوگی وہ شاپ جو ہے وہ سیل کیا جائے گا اس کیا جائے گا اس کے بغیر اگر ہمیں کہیں پہ بھی لگتا ہے اسو بیس کا اسو بھی فالو نہیں ہو رہا ہے کوئید 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 وہ فالو نہیں ہو رہا ہے تو اس میں ہم پرچہ بھی پچھلے مہین میں بھی ہم نے اس میں ریشن کی ایف آئرز کی اور ہم آگے بھی وہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو فائن لگتا ہے ہم فائن بھی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے یہ جو علاقہ ہے سگام کا ہے فلی ویکسنیٹیل ہے تقریبا اٹھارہ سال سے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ویکسنیٹیل ہیں فلی تو لیکن ہم پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی رہا ہے کنی پہ یا اگر کچھ ایسا ہے تو ہم اس کو ایویر کر کے ہم ساتھ مل کے تینوں جو ہماری سوالہ سیشن ہے خاص کا پہسیدار صاحب ہے لوگ جو ہے بیہمو صاحب ہے اس کی ہم ساتھ مل کے ان کو ان کے خلاف کاروائی کریں گے اس میں کوئی بھی کلیننسی نہیں بڑھتی جائے گی ہر کسی کے خلاف کاروائی ہو جائے گی اگر کوئی بھی ایسا ایسا کچھ کرتا ہے کہ ہمیں گندگی نظر آ جاتی ہے جس سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو جائے کہ ہمیں کوئی بھی ریوائیلیشن ہو رہی ہے تو اس میں بالکل کاروائی ہو جائے گی